اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میرے طرح سے السلام علیکم آج کل فیس بک پہ استاد مولان عدیم تارا والا اور استاد چوڑی مہینواز گھنمن کی سیالکوٹی اور سوری کبوتروں کے بارے میں جو گفتو شنید ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں تمام لوگ تو اسی سلسلے میں کسی دوست نے پپنا کی طرف سے ایک پوست لگا دی کہ نہ ہم پسوری کبوتروں کا پوچھتے ہیں اور نہ ہی ہم سیالکوٹی کبوتروں کا پوچھتے ہیں جس نے بازی لگانی ہم سے لگائے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا اس پوست کا نہ تو استاد امیر مختیار خان پپنا کو علم ہے نہ ہی استاد اکمل خان کو اور نہ ہی استاد زیاد خان کو نہ ہی کسی اور کو پپنا کے جو ہمارے اہم ترین لوگ ہیں اور نہ ہی استاد کمر خان کو نہ ہی استاد جان وحمد کو تو یہ ہمارے لیے پوست نہیں لگائی گئی اور نہ ہی کے لیے خیل گروپ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ہم کبھی بھی کسی پر ہٹ نہیں کرتے ہمارے لیے سب کبوتر اچھے ہیں تمام لوگوں کے کبوتر چاہے وہ سیالکوٹی ہیں چاہے وہ کسوری ہیں چاہے وہ کسی سی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ سب اچھے کبوتر ہیں اچھوں میں اچھے کبوتر اور بوروں میں بورے کبوتر ضرور موجود ہوتے ہیں تو کبوتر جو ابھی ہے وہ موٹی وال پر اڑتا ہے اس گولی سے اور جو اس سے بھی نہ اڑے اس کے لیے پھر چھوری ہے اس کو پھر حلال کر دیجئے گا تو ہمارے لیے تمام اسازہ قابل احترام ہیں استاذ چودر مہین نواز گمند صاحب اور استاذ مولان عظیم تاراوالے صاحب یہ تمام لوگ پپلان کے ساتھ پہلے اڑ چکے ہیں ان کو سب علم ہیں پپلان کا اور سب قابل احترام ہیں پاکستان کے تمام اسازہ اکرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیلئے خیل گروپ ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا کسی پر ہٹ پازی نہیں کرتا بہت شکریہ بہت شکریہ